اسلام علیکم ہلو اینڈ ویلکم فرنڈز میں ہوں فروخ کچن کا سنگ ایسی چیز ہے جس کو ہم ہر وقت استعمال کرتے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد اس کی چمک مان پڑ جاتی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ کچن کے سنگ کو کیسے چمکدار بنایا جا سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو چاہیے سفید سرکہ بیکنگ سوڈا ایک سپری باڈل ایک پرانا سپنج اور ایک پرانا ٹود برش سرکے کو میں نے سپری باڈل میں ڈال لیا ہے سرکے کو سنگ پر سپری کریں ہر طرف اچھی طرح سے سپری کر دیں اس کے بعد بیکنگ سوڈے کو ہر طرف سپری کر دیں میں نے ٹیپ پر بھی وینیگر کو سپری کر کے بیکنگ سوڈا ڈال دیا ہے اس کے بعد اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں آدھے گھنٹے کے بعد ایک پرانا سپنج لیں اور پھر سپنج سے سنگ کو اور ٹیپ کو ساف کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ پرانے ٹود برش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تاکہ کھناروں سے اچھی طرح سے میل نکل سکے تاکہ کھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ہمارے کی شوڑ دیں اس کے بعد اسے پانی سے دھولیں اور پھر اسے خوشک کپڑے سے اچھی طرح سے ڈرائے کر لیں اور دیکھئے سنگھ کتنا اچھا ساف ہوا ہے مہتی چمکدار ساف ستھرا بلکل نیا لگ رہا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کیجئے اور اپنی فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ پھیر آؤں گی اللہ حافظ موسیقی